ہی دین ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں محمد رحمان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس ایس کی پروپٹی پیڈنگ کو پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں گائیس سپوس ہمارے ساتھ یہ ایک ڈیف ہے اور اس کے اندر کچھ کانٹینٹ ہے تو اس ڈیف کے بارڈرز اور کانٹینٹ کے درمیان میں آپ کو کچھ گیپ نظر آ رہا ہوگا اور اسی گیپ کو ہم کیا کہتے ہیں اسی گیپ کو ہم پیڈنگ کہتے ہیں اب ٹاپ سے جو ہمارے ساتھ گیپ ہے اس کو ہم پیڈنگ ٹاپ کہتے ہیں رائٹ سے ہمارے ساتھ جو گیپ ہے اس کو ہم پیڈنگ رائٹ کہتے ہیں بورٹم سے ہمارے ساتھ جو گیپ ہیں کانٹینٹ اور بارڈرز کے بیج میں تو اس کو ہم پیڈنگ بورٹم کہیں گے اس طرح پیڈنگ لیفٹ ہمارے ساتھ ہے سی ایس ایس میں اگر ہم نے ٹاپ سے گیپ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پیڈنگ ٹاپ کی پروپٹی یوز کریں گے اور اس کی ویڈیو لگا دیں گے اگر رائٹ سے دینا ہے تو اس کے لیے ہم پیڈنگ ہائیفن رائٹ کی پروپٹی یوز کریں گے اسی طرح پیڈنگ بارڈم کے لیے اور پیڈنگ لفٹ کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایک اگزیمپل کوڈ ہے ہمارے ساتھ ایک ڈیف ہے اس پر ریپ کا کلاس لگا ہے اور اس کے اندر ہنڈرٹ ورڈز کا پیرگراف ہے اب اس پر میں پیڈنگ لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس ڈیف کو سیلیک کروں گا لفٹ سے اگر میں نے پیڈنگ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں پیڈنگ لفٹ کی پروپٹی یوز کروں گا اور اس کی ویڈیو لگا دوں گا سپوز میں ترٹی پکسل دینا چاہتا ہوں تو میں نے ترٹی پکسل دے دیا ہے پیڈنگ رائٹ سے دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا پیڈنگ رائٹ کی پروپٹی یوز کروں گا اور اس کی ویلیو دے دکا اسی طرح بوٹم اور لفٹ کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس پر پیڈنگ لگا سکتے ہیں اب اس کی ہمارے ساتھ ایک شارٹ ہینڈ پروپرٹی ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے جسٹ پیڈنگ یعنی ان چاروں لائن کی لگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چاروں لائنوں کا کوٹ ہم ایک لائن میں بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کچھ اس طرح سے کریں گے اس کے لیے ہم پیڈنگ کی پروپرٹی یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد چار ویلیو لگا دیں گے اب یہ پہلی والی ویلیو ہمارے ساتھ پیڈنگ ٹاپ کو رپریزنٹ کر رہی ہے دوسری والی ویلیو ہمارے ساتھ پیڈنگ رائٹ کو تیسری والی ہمارے ساتھ پیڈنگ بارٹم کو اور چھوتی والی ویلیو ہمارے ساتھ پیڈنگ لفٹ کو رپریزنٹ کر رہی ہے یہ بلکل کلاک وائز میں کام کر رہا ہے ٹاپ، رائٹ، بارٹم، لفٹ اب ایک اور شارٹ ہینڈ ہے ہمارے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ ہے پیڈنگ اور اس کے بعد دو ویلیو یہاں پر چار ویلیو ہے یہاں پر دو ویلیوز ہے اب یہ پہلے والی ویلیو ہمارے ساتھ تاپ اور باٹم کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جبکہ دوسری بارے ویلیو ہمارے ساتھ لفٹ اور رائٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں یہ ان کیسز میں ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں تاپ باٹم سے سیم پیڈنگ دینی ہوتی ہے یا ہمیں لفٹ اور رائٹ سے سیم پیڈنگ دینی ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم یہ پراپٹیز یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور پراپٹی ہے اگر ہمیں چاروں طرف سے ایک جتنا پیڈنگ دینا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جسٹ پیڈنگ دے دیتے ہیں اور ہم جسٹ ایک ویلیو یہاں پر کیا کر دیتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں تو چلو اس کو ہم پریکٹیکلی بھی اس کوڈ میں دیکھتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں اپنے ورکنگ ڈائریکٹری میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ دو فائلز ہیں index.html, style.css index.html میں میں نے ایک ڈیو رکھ دیا ہے اور اس پر ریپ کی کلاس دے دی ہیں اور اس کے اندر میں نے کچھ ورڈز کا پیرگراف دے دیا ہے جبکہ style.css میں میں نے اس ریپ کو سلک کر دیا ہے اس ڈیو کو سلک کر کے اس پر background, color, border اور width and height دے دی ہیں اور اس کا output ہمیں کچھ اس طرح سے مل رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پر پیڈنگ لگائیں گے suppose میں top سے پیڈنگ دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا پیڈنگ top کی property use کروں گا اور اس کو 50 pixel کا پیڈنگ top دے دوں گا save کروں گا فائل کو اب آپ کو difference نظر آئے گا تو یہ دیکھئے گا top سے اس کو پیڈنگ مل چکی ہے border اور content کو top سے 50 pixel کا gap مل چکا ہے اب اسی طرح میں write سے دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا پیڈنگ write property use کروں گا 50 pixel کی save کروں گا تو اس کو write سے بھی ہمارے ساتھ اب اس کو کیا مل چکا ہے پیڈنگ مل چکا ہے اسی طرح اگر میں bottom سے دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کر دوں گا padding bottom جتنا میں چاہوں دے سکتا ہوں میں bottom سے 60 pixel دینا چاہتا ہوں تو save کروں گا فائل کو اور bottom سے بھی padding ہمیں مل چکی ہے اسی طرح lift سے دینا چاہتا ہوں تو میں padding lift دوں گا 50 pixel میں نے lift سے بھی دے دیا ہے save کروں گا فائل کو تو lift سے بھی اس کو padding مل چکی ہے اسی طرح سے چاروں طرف سے اس کو padding مل چکی ہے اب میں کیا کروں گا اس کے بجائے میں اس کا short hand use کروں گا جو کہ ہمارے ساتھ ہے just padding property padding use کروں گا اب میں top سے دینا چاہتا ہوں تو 50 pixel میں نے top سے دے دیا 50 pixel میں right سے دوں گا یہاں پر اس sequence کو توڑا یاد کرنا ہوگا top right bottom and lift تو میں نے چاروں طرف سے اس کو 50 pixel کا padding دے دیا ہے top سے right سے bottom سے and lift سے save کروں گا فائل کو تو اس کو چاروں طرف سے مل چکا ہے سپوز میں اس کو توڑا سا کم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چلے 10 pixel میں نے اس کو top سے دے دیا ہے تو دیکھئے گا اب top سے یہ کم ہو چکا ہے اسی طرح میں lift سے بھی توڑا سا کم کر لیتا ہوں تو اب lift سے بھی 10 pixel ہو جگا ہے اب اگر میں چاروں طرف سے same padding دینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں ایک اور short hand property use کروں گا جو کہ ہمارے ساتھ ہے padding property وہی ہے just value ہمارے ساتھ ایک ہو جائے گی 50 pixels تو اس property سے کیا ہوگا چاروں side سے ہمارے ساتھ اس کو 50 pixels کا padding مل جائے گا بالکل چاروں طرف سے اس نے padding لے لیا ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں top اور bottom سے تو میں 50 pixels دینا چاہتا ہوں لیکن lift & right سے میں 100 pixels دینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں اس کے ساتھ ایک اور value لگا دوں گا جو کہ پہلی والی ویلیو ہمارے ساتھ top اور bottom کو represent کر رہی ہے جبکہ دوسری والی ویلیو ہمارے ساتھ lift & right کو represent کر رہی ہیں سیف کروں گا فائل کو تو دیکھئے گا top سے 50 pixels جبکہ lift & right سے اس نے 100 100 pixels کا padding لے لیا ہے تو یہی تا اس ویڈیو کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then keep learning & keep exploring ہماریں ملتے ہیں موسیقی